اسلام علیکم فرنڈز آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ اپنی نیا پے اپلیکیشن کا ایم پین بھول گئے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے ریسیٹ کر سکتے ہیں ایم پین کو تبدیل کرنے کے تین مختلف طریقے ہیں میں تینوں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے لئے اپنی کیا کرنا ہے اپنی نیا پے اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے انٹرفیس نظر آئے گا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک آئیس کا آپشن ہے آنکھ کا جو آپشن ہے لوگو ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے دین یہ انٹرفیس آپ کو نظر آئے گا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ نیچے لکھا ہے فورگوڈ ایم پین تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے دین یہ پہ جب آپ کے سامنے آجے گا یہاں پر تین آپشن ہیں آپ اپنی ویریفکیشن کس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں ان تینوں میں سے ایک آپشن کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں تو جو سب سے پہلا اوپشن ہے کسٹمر والا اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہیلپ لین کے اوپر کال کرنی ہے نومیندہ آپ سے بات کرے گا اور آپ نے اس کے کچھ سوالات کے جواب دینے ہیں اور وہ آپ کا ایم پن جو ہے وہ فورگرڈ کر دے گا اور آپ نیو ایم پن لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ اوپشن ہے بائیو میڈرک وریفکیشن ترو ایپ تو اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہ سلائیڈ آپ کے سامنے اوپن ہوگی یہاں پر آپ کو نیو پے کی طرف سے ایک وارننگ دی جارہی ہے اور بتایا جا رہے گے اگر آپ پروسیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ٹیمپریری طور پر بلوک کر دیا جائے گا جب آپ اپنی بائیو میڈرک وریفکیشن کر لیں گے تو ہی وہ جو ہے ان بلوک ہوگا تو گائیز یہاں پر ہم گو بیک کے اوپر کلک کر کے واپس آئیں گے اور جو تھرڈ اپشن ہے ویریفکیشن ایڈ پارٹنر لوکیشن اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر ہم جو ہے وہ اپنی لوکیشن کو اون کر کے بھی ویریفکیشن کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ